اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں دوستو آج میں جا رہا ہوں اندرونے لہور جہاں پہ جی ہمارا پلان ہے آج سہری کرنے کا جس میں ہم نے دو پوائنٹ جو ہیں نیٹ سے مشہور اپنے سرچ کی ہیں جس میں جی موتا جی نانچنے والے ہیں اور جیلا نانچنے تو آج ہم ان کو ٹیسٹ کرنے والے ہیں کیونکہ لہور میں ہم نے سنا ہے بہت مشہور نانچنے والے ہیں تو ہم میں تو یہ دو بندے ملے ہیں باقی بھی اور مشہور ہوں گے فیلال ہم ان بندوں کو ہی ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو آج اپنا اکسپیرنس صاحب سے شیئر کریں گے تو اس ٹائم جی ہم موتا جی نانچنے کی لکیشن پر پہنچ چکے ہیں تو یہاں پر لوگوں کی کافی گہمہ گہمی نظر آ رہی ہے تو میں آپ کو اگر وقت بتاتا چلوں تو یہ رات کا ڈیڑھ بجا ہوا ہے تو اس کے سامنے ملک شاپ بھی ہے جی وہ بھی چل رہی ہے لوگوں کا کافی راش ہے اگر ہمارے چھوٹے شہروں میں دیکھا جائے تو اس ٹائم وہاں پہ سناٹا چھایا ہوتا ہے تو مگر یہاں پر لوگوں کی گہمہ گہمی ہے اس لیے کہندے نے لوڑ لوڑے چلے جی آج لوڑ لوڑے تو پھر آج ان کے چنے ہم نے سپیشل ٹیسٹ کرنے ہیں تو چلیں جا کے دیکھتے ہیں اندر کیا بن رہا ہے کیسے چنے بنا رہے ہیں کیا لوگوں کے تاثرات نظر آ رہے ہیں اندر لیں جی یہ ہم دکان کے اندر آگئے ہیں یہ ہے جی مین کلا جی جہاں سے چنے جو ہے نا سب لوگوں کو جو ہے نا کھلائی جا رہے ہیں سینٹر میں انہوں نے انڈے کافی رکھیں یہ ایک پائیپ ہے سلور کا اس کی مجھے نہیں سمجھ جائی یہ کیا چیز ہے تو یہ میں کسی سے پوچھ کے آگے بتاتا ہوں جی یہ پائیپ کیا کر رہا ہے گیا کس کام میں لگایا ہوا ہے یہ پائیپ کو اس ٹائم جی میں موتا جی مرگنا چنے والی شاپ کے اندر مجود ہوں تو دیکھیں کافی راش ہے ہر ٹیبل ہی بک ہے تو بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ ہماری باری تب ہی آنی ہے جب یہاں سے کوئی اٹھے گا کھا کے تو ٹیبل فری ہوگا پھر ہم اپنا ڈر لگوا سکیں گے تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا چلے ہم ویڈ کرتے ہیں ایک ٹیبل کے پاس میں کھڑا ہونا پڑا تو لو جی وہ میں نے پوچھا تھا یہ پائیپ کیا کر رہا ہے یہ پائیپ دراصل جی اس پائیپ سے اوپر سے چنے آ رہے ہیں اوپر سے ایک بندہ اس پائیپ میں جو ہے نا چنے پھینک رہا ہے بارٹی ہیں بھر کے تو نیچے اس در جو ہے نا دیجکے میں وہ چنے گر رہے ہیں یہ سین تھا جی اس پائیپ کا تو چلیں اب ہم آرڈر مارا آ گیا ہے تو دیکھتے ہیں جی کیا سین ہے تو اس کو ٹیسٹ کر کے اپنا ایکسپیرینس بتاتے ہیں کیسا ایکسپیرینس رہا یہاں پہ میں آپ سے دو چیزیں شیئر کروں گا جی ایک تو انہوں نے چنے جو دیئے ہیں جی وہ پلیٹس میں دیئے ہیں جو کہ پلیٹ میں چنوں کا کھانے کا مزہ نہیں آتا چنے جو ہیں وہ بول میں ہمیشہ دیے جاتے ہیں اور ایک تو ان کی کونٹی کم تھی دوسرا یہ کہ جو ہم نے سوچا تھا کہ چنے بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوگا وہ ٹیسٹ نہیں تھا اچھے تھے مگر وہ ٹیسٹ نہیں بنا جو ہم سوچ کے تھے کہ جی بہت منفرد ٹیسٹ ہوگا تو ہمارا یہ چنے نانچنے دل جیت لیں گے تو ہمارے کاغذوں میں کوئی خاص نہیں ہے اب ہم جی نیکسٹ جو جا رہے ہیں جیلا جی نانچنوں والوں کے پاس اب دیکھتے ہیں جی وہاں پہ کیا ٹیسٹ ہے وہ کیسے چنے ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں اگر کوئی بھائی یہاں آنا چاہتا ہے تو ان کا ڈریس ہے جی مکھنپورا چاہ میران شادباغ لاہور یہاں پہ یہ دکان موجود ہے لین جی جیلا نانچنے والی لوکیشن کے پاس ہم پہنچ گئے ہیں تقریبا اب ہم ان کی دکان پر آ چکے ہیں یہ ہے جی ان کا دیش کا نانچنے انڈے یہ ڈالے ہوئے ہیں جی یہ ان کی دکان ہے اچھا یہاں پر دو دکانیں تھی سالسال جیلا نانچنوں والوں کی اب سمجھ نہیں تھا آرہا کہ کون سی اصل ہے کون سی دوسری ہے مگر جب میں نے دونوں دکانوں پر دیکھا تو خاص راش نہیں تھا تو مجھے شک ہوا کہ یہ اصل جیلا پوائنٹ ہے ہی نہیں ہے اگر لاہور والے دوست جانتے ہیں تو اصل جیلا کہاں ہے تو وہ مجھے ضرور بتائیے گا کمیٹس پر پھر ہم نے ڈیسائٹ کیا کہ چلے اگر ہم یہاں پر آئے ہیں تو چلے ان کے اب نانچنے ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو اصل جیلا ہے اس کا نہیں پتا کہ کون سی لیکیشن پر آئے ہیں تو پھر ہم نے نانچنے کا ان کو آرڈر دیا یہ کوئی خادشات بھی ہیں یہ لوگ بھی کھاتے ہیں کچھ لوگ مگر ہم نے صرف جس نانچنے کا آرڈر دیا تو یہ جی ان کے چنے تو بول میں تھے مگر سچ پوچھوں تو یہ موتا جی کے مقابلے میں نہیں ہے یہ بلکل اس کا کوئی خاص ٹیسٹ نہیں تھا کوئی مزا نہیں آیا جی نیکس ڈے کی شام ہم اب گجرہ والا کی طرف جا رہے ہیں سہری ہم نے لاہور میں کی افطاری ہم گجرہ والا کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر بھی ہم دو تین پوائنٹ پر جائیں گے تو ویڈیو دیکھتے رہے ہیں کون کون سے پوائنٹ پر ہم نے جو ہے نا لیکیشن پر سرچ کی ہیں اس کے لیے اس میں ہم نے ایک جگہ سے کھانا کھانا ہے جس میں دنبا کڑائی شامبل ہے وہ ہم نے پلین کیا ہے یہ راستے میں ایک پوائنٹ آیا تھا شین خش نواری پہلے ہم نے یہاں پلین بنایا کہ ہم یہاں سے کھاتے ہیں پھر ہم نے پلین بدلیا کہ نہیں گجرہ والا میں جا کے نہ وہاں سے ہی کسی پوائنٹ پر کھائیں گے تو پھر جب گجرہ والا میں ہم پہنچ گے تو وہاں پر یہ پوائنٹ آیا تو اس کا بائی بتانے لگے یہ ایک مشہور بندہ ہے لاہور کا بندہ ہے تو یہ گجرہ والا میں بھی آیا اس سے کھاتا ہے تو پھر ہم نے اس سے پلین بنایا تو یہاں کا ان کا جو سیٹ اپ آپ دیکھ رہے ہیں جی آؤڈور سیٹ اپ ہے جی بڑے بڑے میز رکھیں ہیں کلین مطلب کھولی جگہ میں یہ ان کی کوکنگ ہو رہی ہے کڑائی مغیرہ بن رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جی ہم نے ڈیٹھ کلو جو ہے گوشٹ کٹوایا جو چار ممبر کے لیے تھا دنبے کا ہم نے گوشٹ کٹوایا تقریباً تین ہزار رپے میں جو گوشٹ ملا اس کے بعد جی پھر ہم نے اس کو پکنے کے لیے دے دیا جو وہ کوکنگ کریں گے سپیشل اچھے طریقے سے ہمیں بنا کے دیں گے تو اس کے لیے ہم نے انہوں نے ایک گھنٹے کا ٹائم دیا آجی کیا کرنے آیاں ادھر آپ بھئی ہم کھانا کھانا ہے کیون سا کھانا ہے بھئی بھئی دنبا کھانا ہے اچھا ہی مشہور ہے سننا یہاں سے دنبا کھانا ہے بڑے مشہور ہے یہ پہلے لہار برانچوں اچھا یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کیا کرنے آئے ہیں ان کے ساتھ آئے ہیں ان کے ساتھ وہ تو کہہ رہا آئے نہیں آئے میرے ساتھ بھائی جان جو ہے نا فل جو اس جذبے سے کڑائی کو تیار کر رہے ہیں فل پیشن سے تاکہ لوگوں کو کھانے میں مزہ ہے ٹیسٹ ہے یہی اچھی بات ہے جی جتنا اچھا کھانا بنائیں گے لوگ بھی اتنا خوش ہوں گے اور بار بار اس جگہ پر آئیں گے تو یہی جذبہ ہونا چاہیے کوئی بھی کام ہے نا میند شوق سے ہو تو اس کا ریزلڈ بھی اچھا ہوتا ہے یہ علیہ السابہ ہیں جی ان کے نام پہ یہ پوائنٹ ہے علیہ السابہ کڑائی ہے ان کے پروفیشنل کوک ہیں جو بڑا اچھا کھانا بناتے ہیں سننے میں آیا ہے ابھی ہمارا آڈر تو لگ رہا ہم ویڈ کر رہے ہیں یہاں آ کر جو ہے مجھے اچھا لگا رات کا وقت تھا تھنڈی ہوا لگ رہی تھی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پلین بنا کر اگر آئیں تو کافی اچھا خوشگوار محول بن سکتا ہے یہ دیکھیں دوست کافی لوگ اور بھی آئے ہیں جو اپنی مطلب پارٹی میں اپنی دوستوں میں سب انجوائے کر رہے ہیں تو اچھی جگہ ہے اپن ایریہ ہے لیں جی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی جی نان کا سائز بھی کافی بڑا سائز ہے یہ جی دمبا کڑائی آگئی ہے ماشاءاللہ مارے سامنے تو اب تو بہت بھوکر لگ رہی ہے انتظار نہیں ہو رہا تو اب ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو دمبا کڑائی کا ٹیسٹ کریں گے چلیں جی ماشاءاللہ جی بسم اللہ کریں جی سب بھائیوں کے موہ میں پانی بھی آرہا ہوگا آپ کے یہ جی بڑا زبردست زائقہ جی ٹیسٹ ہے یہ ان کی دمبا کڑائی کی جی بوٹی ہے بہت نرم اور ملائی کی طرح جی نرم مزہ آگیا جی ٹیسٹ واقعی ہی سچ کہیں تو مزہ آگیا ہے ہم نے دمبا کڑائی کو جوہنا پاس کر دیا کھانے سے فاری ہو کے علیہ صاحب نے سپیشل اپنے کوکنگ والی جگہ پہ بتایا کہ وہ سلمانی کڑائی بھی بناتے ہیں اس میں کیا کیا وہ چیزیں ڈالتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کیسے تیار کی جاتی ہے اس کا ٹیسٹ بھی ایک منفرٹ ٹیسٹ ہے جب آپ آئیں گے تو آپ کو یہ سلمانی کڑائی انکلائیں گے تو لیاس صاحب سے مل کر بہت اچھا لگا ان کی جو کک تھے وہ بھی بہت اچھے بندے تھے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ٹائم گزارا تو یہاں پر آ کر ہمیں تو بہت مزہ آیا آپ بھی اگر پلان بنائیں تو میں ان کا کارڈ شیئر کر دیتا ہوں تو آپ بھی یہاں پر جب آپ کھانے کا پلان ہو دمبا کڑائی کا تو میں کارڈ شیئر کرتا ہوں آپ یہاں پر آ سکتے ہیں یہاں پر اپنا دمبا کڑائی کا آرڈر لگوا کر آپ یہ ایسی پارٹی انجوائے کر سکتے ہیں یہ جی ان کا کارڈ ہے تو آپ اس اڈریس پر اور پرابطہ کر کے یہاں پر آ سکتے ہیں تو اپنی پارٹی کو انجوائے کر سکتے بہت زبردست ٹیس ہے جی ان کا آپ ضرور آئیں پر دمبا کڑائی کا ٹیس لیں یہاں پر آگئے اچھا ٹیس ہے ہمارا جو ٹوٹل بل بنا تھا وہ تقریبا پانچ ازار سے کچھ پلاس بنا تھا علیہ صاحب سے مل کر بہت اچھا لگا بہت اچھے بندے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی نیکسٹ پلان بنا تو یہاں پر ہم ضرور آئیں گے اس کے بعد ہم آڈل ٹون میں نیو کوٹا دربار پر آئیج وہاں پہ ہم نے چائے پی جو مطلب ذائقہ کے لحاظ سے بہت مزیدار تھی ٹیسٹی تھی پریش سبست چائے وانو سے سپیشل دودھ پیا جو کہ بہت ہی مزیدار ٹیسٹی تھا جس کا فی گلاس قیمت ایک سو ستر پہ تھی اس کا ذائقہ بہت منفرد تھا ٹھنڈا یخ دودھ تھا تو یہ بھی پی کہ ہمیں مزا آیا گجرام والا کا ٹور ہمارا بہت اچھا رہا ہم نے بہت انجوائے کیا جس جس پوائنٹ پہ سب سے آلہ سے آلہ چیز سی تو افتاری کے لحاظ سے گجرام والوں نے ہمارا دل جیتا وہاں کے پوائنٹ جتنے بھی تھے سب نے ہمیں انجوائے دیا مزا دیا تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی ٹور پر نکلیں گے تو پھر انشاءاللہ کوئی ویڈیو بناؤں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا